السلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ قعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی تاریخ میں آج حضرت امیر معابیہ رضی اللہ عنہ کی خلافت و حکومت کا ذکر ہے حضرت امیر معابیہ رضی اللہ عنہ سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صلاح کر کے ایک تالیس ہجری میں خلافت آت کے سپورت کر دی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے لیے دس لاکھ درہم سالانہ وصیفہ مقرر کر دیا اس سال کو تاریخ عرب میں عام الجماع کا نام دیا گیا ہے جہاد کا سلسلہ اثر نو جاری کرنے کے لیے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک حصہ سردی کے موسم میں جہاد کرتا اور دوسرا تازہ دم حصہ گرمی کے دنوں میں مصروف جہاد کرتا آپ نے رومیوں سے سولہ جنگیں لڑی اور لشکر کو وسیط فرماتے کہ روم کا گلہ گھوڑ دو ان کے دور خلافت میں بحری بیڑے کے ذریعے جزیرہ قبرس فتح ہوا افریقہ اور روم کے کچھ فقلے فتح ہوئے جنگ سجستان کے ذریعے سندھ کا کچھ حصہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا ملک سودان اور قابل فتح ہوا اور مسلمان ہندوستان میں قندامیل کے نامقام تک پہنچے افریقہ میں سودان تک اسلامی پر چم لہر آیا نہر جی ہوں کو پار کرتے ہوئے بخارہ اور سمرقند کو فتح کیا آپ نے قسطنطینہ پر زبردست لشکر روانہ کیا یہی وہ غزوہ ہے جس میں شرکت کرنے والوں کی مغفرت کی پیشن کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے قابیان بھک مران کی حیثیت سے بحری فوج تیار کی مصر و شام کے ساحلی علاقوں میں جہاز سازی کے اقرحانے قائم کیے ایک ہزار سات سو جنگی جہاز رومیوں کا مقابلہ کرنے کیلئے تیار کرائے اس کے علاوہ اور بہت سارے کارنامے انجام دیئے جو تاریخ کی صفات میں موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجودہ اس امت کے بارے میں پیشن کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ہو بہو ان لوگوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں یہاں تک کہ اگر وہ ایک جنگلی جانور سو سمار کے سراخ میں گزے ہوں گے تو تم بھی اس میں گز جاؤ گے لوگوں نے رضی کہیا رسول اللہ پہلے آدمیوں سے یہود انہوں سارا مراد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور کون بخاری تین ہزار چار سو چھپن خلاصہ آج ہم لوگ یہود انہوں سارا کی کتنی پیروی کر رہے ہیں یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں امت کے حوال سے بالکل ظاہر ہے ایک فضل کے بارے میں اللہ ہی مدد کرنے والے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہی زندگی و موت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کام بنانے والا اور مدد کرنے والا نہیں ہے سورہ توبہ 116 آیت ان باتوں پر ایمان لانا ہر ایک مسلمان کے لئے فرض ہے ایک سنت کے بارے میں گھر سے نکلتے وقت کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے تو اس سے کہا جاتا ہے ہر چیز کے شر سے تیری حفاظت کر دی گئی اور شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے دعا یہ ہے بسم اللہ توقلتو وَلَلَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ بسم اللہ توقلتو بسم اللہ توقلتو وَلَلَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ترجمہ میں اللہ کا نام لے کر اور اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے گھر سے نکلتا ہوں نیک کام کرنے کی قوت اور غناہوں سے بچنے کی طاقت اللہ کی طرف سے ہے ترندی 3426 ایک اہم عمل کی فضیلت یتیم کی پرورش کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت اور بیچ کی امولی سے اشارہ کر کے فرمایا یعنی جس طرح یہ دونوں انگلیا قریب قریب ہیں اس طرح میں اور دونوں قریب ہوں گے بخاری 6005 ایک گناہ کے بارے میں بخلو کنجوسی کرنا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کرنا سکھاتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں اور ہم نے ایسے نافرمانوں کے لیے زلیل کرنے والا ذات تیار کر رکھا ہے سور نسان 37 آیت دنیا کے بارے میں دنیا کے چیزیں یہی رہ جائیں گی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی یہ ساری چیزیں دنیاوی زندگی ہی میں برتنے کے لیے ہیں آخرت میں یہ سب کام نہیں آئے گا اور آخرت کی جو نعمتیں آپ کے رب کے پاس ہیں وہ پریزگاروں دین پر چلنے والوں کے ساتھ خاص ہیں سورہ زخرا 35 آیت آخرت کے بارے میں قیامت میں لوگ کہاں ہوں گے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا جس دن پہلے مرتبہ سور پھوکنے سے سب زمین و آسمان ٹوٹ کوٹ جائیں گے پھر دوبارہ بنائے جائیں گے تو اس دن لوگ کہاں ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پلس رات پر ہوں گے مسلم ساتھ ہزار چھپن تب نبی سے علاج تلبینہ سے علاج حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیمار کے لیے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تلبینہ بیمار کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور رنج و غم کو تور کرتا ہے بخاری پانچ ہزار چھے سو نواسی جو بارلے کو کوٹ کر دودھ میں پکانے کے بعد مٹھاس کے لیے اس میں شہد ڈالا جاتا ہے جسے تلبینہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی زمی پردیس میں رہتا ہے یا رہستہ چلتا مسافر بخاری چھے ہزار چار سو سولہ بس اتنائی انشاءاللہ کل پر ملاقات ہوگی السلام علیکم اللہ حافظ